موسیقی Praise the Lord جائے مسیحی مسیحی مسیحہ کے عظیم پاک پویتر بابرکت نام میں تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو آج کی شام سلام پہنچے میرا نام پاسٹر فرہات ساغر ہے میرا تعلق گوسپل پینڈی آسو چرچ انٹرنیشنل سے ہے میں دل کے گہرائیوں سے شکر گزاروں خداون کے عظیم بندہ پاسٹر دانیش پیٹر صاحب کا اور گریس نیٹ پرٹ ٹیم کا اس چینل کا جنہوں نے خدا کے کلام کیلئے یہاں بلایا ہے خداون اپنے بندہ پاسٹر دانیش پیٹر صاحب کو گریس نیٹ پرٹ ٹیلی ویزن کو اور پوری ٹیم کو اپنی دھیروں برکات سے نوازیں سو آئیں میرے عزیز کلام خدا کی جانی بڑھتے ہیں اور کلام خدا میں سے سیکھیں گے ہم لکہ رسول کی انجیل مقدسہ میں سے لکہ رسول کی انجیل مقدسہ اس کا سترمہ باب اس کی پڑھیں گے بتیسویں آئیت جی کلام خدا میں سے یوں مرکوم ہے سب سے چھوٹی آئیت ہے لوت کی بیوی کو یاد رکھو آمین جی سو میرے عزیز یہ بات یہ الفاظ خدا من یسول مسیح نے دھرائے کہ لوت کی بیوی کو یاد رکھو لوت کی بیوی کو کس زمرے میں یاد رکھو جب وہ صدوم اور امورہ سے ان کو نکالا گیا تو اس نے پیچھے پلڑ کر دیکھا اور وہیں پہ نمک کا ستون بن گئی سو جیزہ سے ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی طرح کی نافرمانی نہ کرو پیچھے مڑ کر نہ دیکھو پیچھے مڑ کر نہ دیکھو تو جو آج کا میرا مضبون ہے وہ ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھو جسے ہم انگلیش میں کہہ سکتے ہیں لک بیک جیزہ سے سکھا رہے ہیں لوت کی بیوی کو یاد رکھو کیوں کیونکہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی اور خدا نے مجھے جو سکھایا ہے مضبون وہ یہ ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھو اب میں اپنے خدا عظیم کے خدا من یسول مسیح کے انگیز جانے کی بات ہرگز نہیں کر رہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ گویا پیچھے مڑ کر نہ دیکھو اور میں یہ سکھانے کے لئے آیا ہوں کہ پیچھے مڑ کے دیکھو ایسی ہرگز بات نہیں جیزہ نے یہ جو بات کہی وہ اس نظریہ سے کہی کہ پیچھے مڑ کے گویا گنام والی زندگی میں نہ پاک زندگی میں بدی والی زندگی میں نہ فرمان زندگی میں مڑ کے نہ دیکھو واپس ان راہوں پہ نہ چلو جیزہ کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ واپس پھر گنام والی زندگی میں بدی والی زندگی میں نشے والی زندگی میں نہ فرمان زندگی میں واپس نہ لوٹو ان خواہشوں کو یاد کر کہ ان کی جانب راگب نہ ہو تو جیزہ کا کہنے کے مطلب ہے کہ لود کی بیوی کو یاد رکھو کہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ نمک کا ستون بن گئی لہٰذا تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا گناہ والی زندگی میں بدی والی زندگی میں نافرمان زندگی میں پر آج جو ہم سیکھنے کو ہیں مضبون ہے لک بیک پیچھے مڑ کر دیکھو آئے ہم خدا کے بندہ ایلیا سے سیکھتے ہیں سلاتین کی کتاب پہلا سلاتین انیس و باب پہلی چند آیات سے پہلا سلاتین انیس و باب پہلا سلاتین چند آیات میں یو مرکوم ہے اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایزبل کو بتایا سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاسد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان کو ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے جب ایلیا نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیرے سبا میں جو یہودہ کہے آیا اور اپنے خادم کو وہی چھوڑا اور ایک دن کی مسافت منزل دشت میں نکل گیا اور جاؤں کے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لئے موت مانگی اور کہا بس ہے اب تو اے خدا میری جان کو لے لے کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں آمین جی سو میرے عزیز ہم اس واقعے کو میں نے سارا پڑا ہے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے عظیم ممسو اے لیا کو ایک کاسیدہ کے پیغام دیتا ہے اے ایزبل کا اخیب کی جو بیوی ہوتی ہے ایزبل وہ پیغام دیتی ہے کہ تُو نے کل میرے نبیوں کو مار ڈالا ہے قتل کر ڈالا ہے لہٰذا میں بھی انہی کی طرح جسے تُو نے ان کو قتل کر ڈالا ہے میں بھی کل اس ٹائم تک چوبیس گھنٹے میں گویا کل اس وقت تک میں تیری جان انہی کی طرح کر دوں گی یا تجھے بھی تیرا بھی سر کلم کر دوں گی تجھے بھی مار ڈالوں گی تم دیکھتے ہیں کلام خدا میں سے کہ اے لیا جیسے ہی ہے اس قاسد کا اس قاسد کا پیغام اے لیا سنتا ہے تو اے لیا اٹھ کر بھاگتا ہے جب اس نے دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیرہ سبا میں آیا جو یہودہ کا ہے اور اپنے خادم کو وہی چھوڑ دیا اور خود ایک دن کی منزل دشت میں جنگل میں نکل گیا اور جاؤں کے پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی یہ خدا کا عظیم ایک سورما ہے یہ خدا کا ایک عظیم بندہ ہے جسے خدا نے اپنی قدرت کے لیے جسے اپنے جلال کے لیے چنا پر ایک قاسد کا ایک شخص کے پیغام کو سن کر ایزبل ایک عورت کے پیغام کو سن کر جو ایک قاسد کے ہاتھ بھیجتی ہے اپنی جان بچانے کو بھاگ رہا ہے یہ شخص خدا کا عظیم ممسو جس نے بڑے میریکل کیے جس کی قدرت کے وسیرہ سے جس کی ایجیمپل دی جاتی ہے کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے بڑے جوز سے دعا کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا کیا خود کیا کر رہا ہے ایلیا اپنی جان بچانے کو بھاگ رہا ہے میرے عزیز اس قدر خوف میں اس قدر در میں مبتلا ہو گیا اس سے چاہیے تھا کہ بیک دیکھنا پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ انیسوں باپ ہے یہ انیسوں باپ ہے اسے مڑ کر دیکھنا چاہیے تھا کہ ابھی سترمیں باپ میں میں نے کیا کیا ہے آئیں دیکھ لیں پیلا سلاتین ہی ہے پیلا سلاتین اس کا سترمیں باپ اس کی پہلی چند آیات میں تب ایلیا تشبیح جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اٹھ کر اکھیب سے کہا ہے خداون اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں ان برسوں میں نہ تو اوز پڑے گی اور نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں آمین جی اس قدر بلیس فل شخص اس قدر باب برکت شخص خدا کا عظیم بندہ جس میں قوت پائے جاتی جس کو علم ہے کہ میرے کہہ دینے سے اسمان بند ہو سکتا ہے میرے کہہ دینے سے اسمان بند ہو جائے گا اور نہ اوز پڑے گی نہ می برسے گا اور دو باب کے بعد اور اگر عرصہ دیکھیں تو کتاب مقدس کے مطابق دیکھیں تو یہ سترمہ باب ہے اور انیسویں باب میں ایزبل دھمکی بھیجتی ہے ایزبل پیغام بھیجتی ہے یعنی کہ دو باب کے بعد ایک باب کے بعد ہی اسے ایک دھمکی مل جاتی ہے اور اگر عرصہ پیریٹ دیکھیں تو تقریباً تین سال کے عرصہ ہے اسے علم ہونا چاہیے کہ تین سال پیشتر میں نے اسمان کو بند کیا ہے اور ابھی تک می نہیں برسا میں نے اسمان کو بند کیا اور می نہیں برسا تو اس نے بیک نہیں دیکھا اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ خدا میرے اندر ہے خدا میرے ساتھ ہیں میرے کہنے سے جب اسمان بند ہو سکتا تو یہ ایک عورت یا اس کی فوج اس کا لشکر میرا کیا کر سکتا ہے نہیں میرے عزیز اس نے مڑ کر نہیں دیکھا اور میں آج خدا نے جو مجھے آج پیغام سکھا ہے پیچھے مڑ کر دیکھو لک بیک پیچھے مڑ کر دیکھو ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہم موجودہ حالات مطابق خوف زدہ ہو جاتے ہیں جیسی تکلیف جیسی پریشانی جیسے حالات ہمارے اردگرد کریڈ ہو جائیں ہم ان سے خوف زدہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم سرینڈر کر دیتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں جانچنا چاہیے کہ ہمیں خدا نے چنا ہوا ہے ہالیلویہ ہمیں خدا نے اتھارٹی بکش ہوئی ہے ہمیں خدا نے بلیس کیا ہوا ہے ایلیا پلٹ کے نہیں دیکھتا ایک اور عظیم ممسوس سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں موسیٰ سے آئیں خروج کی کتاب میں چلتے ہیں خروج کی کتاب چودمہ باب اس کی پندرمی آیت چودمہ باب کی پندرمی آیت میں یوں رکم ہے خروج کی کتاب چودمہ باب پندرمی آیت میں یوں لکھا ہے اور خدا نے موسیٰ سے کہا تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے بنی اسریل سے کہے کہ وہ آگے بڑھیں اور تو اپنی لاتھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسریل سمندر کے بیچ میں اسے خوشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے حالیلویہ اور ہم سیکھتے ہیں کہ موسیٰ خدا سے فریاد کر رہا ہے وہ شخص قلیم اللہ جو خدا سے روب روب آتے کرتا ہے جس نے ریسنٹلی کتنے میریکل کیے کتنے موجزات کیے خدا نے اس بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے اپنی قدرت کو جاری کیا کتنے موجزات کتنی آفتیں نازل کی کتنے میریکل دکھائے اور فراؤن کے رتھوں کو ان کی فوجوں کو دیکھ کے بنیسل قوم چاہیے تو تھا کہ بنیسل قوم بھی تقویت پاتی پر جس طرح بنیسل قوم بھی ایمان سے کمزور وہ بھی موسیٰ سے آقے کہتی کہ موسیٰ ہم مصر میں مر جاتے اچھا ہوتا اب بیابان میں یہی ہمیں مار ڈالیں گے ہمیں قتل کر ڈالیں گے تو موسیٰ وہ بھی چاہیے تھا کہ تمہیں یاد آنا چاہیے موسیٰ کو بیک دیکھنا چاہیے تھا کہ ابھی کرنٹلی ہم نکلے ہیں ابھی تو پہر قلزم کے مقام پہ پہنچے ابھی تو ہم ملک مصر سے نکل کی آئے ہیں تو خدا نے کس قدر قوت بازو کے ساتھ کس قدر اختیار کے ساتھ ہم سب ہی کو وہاں سے نکالا ہے انہیں دلیری دیتا موسیٰ کو چاہیے تھا کہ پوری قوم کو دلیری دیتا کہ نہیں خدا نے بڑی قدرت کے ساتھ نکالا ہے تم پریشان نہیں ہو ہم دیکھتے ہیں وہ خدا سے دعا کر رہا ہے اور خدا کیا کہتا ہے کہ میاں مجھ سے دعا کیوں کرتا ہے تو مجھ سے فریاد کیوں کرتا ہے تو پیچھے مڑ کر تو دیکھ تو لک بیک تو ہو کر دیکھ کہ میں نے آلڑی تجھے اختیار بکش دیا ہے حالیلیہ میں نے آلڑی تجھے بلیسنگ دے دی ہے آلڑی تیرے اندر بلیسنگ پاور طاقت قوت مسہ دلیری مجود ہے تو کیوں بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو کیوں دلگیر ہوتا ہے تو کیوں افسردہ ہوتا ہے تو کیوں مجھ سے فریاد کر دے تیرے پاس بلیسنگ مجود ہے اپنی قوم کو اپنی لاتھی اٹھا سمندر پہ بڑھا اور سمندر کو دو حصے کر دے اور اپنی قوم سے اسرائیلیوں سے کہے کہ وہ خوشک زمین سے ہو کر گزر جائیں مجھے کچھ کرنے کی ضرورتی تیرے پاس لاتھی تیرے اختیار مجود ہے پر میرے عزیز جب خدا اسے یاد دلاتا ہے جب خدا اسے ریپیٹ کرواتا ہے تو پھر وہ اپنی لاتھی اٹھاتا سمندر کی جانی بڑھاتا سمندر دو حصے ہو جاتا حالیلویہ تب سمندر دو حصے ہو جاتا ہے اور پھر بنیسر قوم بحر کلزم میں سے خوشک زمین سے ہو کر پار چلی جاتی ہے حالیلویہ تو میرے عزیز ہم سیکھتے ہیں ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ موسیٰ بھی بزدلی کا مزارع کر جاتا اس کی قوم بھی کرتی ہے بنیسر قوم بھی ابھی تو خدا قوت ہے بازو سے نکال کر لائے اور پھر وہ دلگیری کا پھر وہ کمزور ایمانی ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنے کی ضرورت ہمیں پیچھے پلڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے واپس ایلیا کے پاس چلیں گے جب ایلیا کو یاد آ گیا کہ میں تو بہت بلیسفل شخص ہوں میرے کہنے سے خدا نے اسمان بند کر دیا میں نے اسمان کو بند کیا نہ تو ساڑھے تین برس تک نہ تو اسمان سے عوض پڑی نہ می برسا تو میں تو پاورفل شخص ہوں میں کیوں ڈر رہا ہوں میں کیوں اس عورت سے بھاگ رہا ہوں تو آئے ہم سیکھتے ہیں کلام خدا میں سے دوسرا سلاتین اس کا پہلا باپ دوسرا سلاتین اس کا پہلا باپ اس کی ہم پڑھیں گے نامی آیت سے دوسرا سلاتین پہلا باپ نامی آیت نہیں وہ رکم ہے تب بادشن پچاس سپائیوں کے ایک سردار کو پچاس سپائیوں سمیت اس کے پاس بھیجا سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے جب پچاس سپائیوں کے سردار نے ایلیا کو دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے تو اس نے اس سے کہا ہے مرد خدا بادشاہ کہتا ہے تو اتر آ تب اس سپائیوں کے سردار نے کہا کہ تُو بادشاہ کہتا ہے کہ تُو نیچے اتر آ پس ایلیا نے ایلیا نے اس پچاس کے سردار کو جواب دیا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ اسمان سے نازل ہو تجھے اور تیرے پچاس پچاس سمیت بسم کر دے پس آگ اسمان سے نازل ہوئی اور اس نے اسے اور اس کے پچاس پچاس سمیت بسم کر دیا حالیلویہ سو میرے عزیز یہ وہی شخص ہے جو ایک پیغام سن کے ایک خبر سن کے ایک عورت نے ایزبل نے پیغام بھیجا کہ جا ایلیا کو بتا دے کل اس وقت تک میں تیری جان انہی کی جان کی طرح ہلاک کر ڈالوں گی میں تجھے قتل کر ڈالوں گی تیرا سر کلم کر ڈالوں گی کل اس وقت تک تم دیکھتے ہیں کہ ایلیا اپنے خادم کو چھوڑ کے جنگل میں بیابان میں جا کے کیا کر رہا ہوتا ہے موت کی دعا مانگتا ہے پھر جب خدا اسے کہتا ہے کہ میاں میں نے تو تجھے بلیس کیا ہے تو نے ہی تو جب اسمان کو بند کیا کہ نہ بارش ہو نہ اوس پڑے تو اب تو ہی بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو ایلیا کو پھر یاد آجاتا ہے ہالیلیا ہمیں جب ایلیا نے پیچھے پلڑ کے دیکھا کہ خدا میرے وسیلہ سے بڑے کام کرتا ہے میرے کہنے سے اسمان بند ہو جاتے ہیں تو میں اس قدر بزدلی کا مظاہرہ کروں اس قدر کمزور ایمان کا مظاہرہ کروں نہیں اس نے کھڑے ہو کے کہا میں خدا کا خادم ہوں ابھی اسمان سے آگ نازل ہو اے سردار تجھے اور تیرے پچاس سپائیوں سمیت بھسم کر دے تو اسی وقت اسمان سے آگ نازل ہوتی ہے پھر کیا ہوا جی آئیں سیکھتے ہیں پھر بادشاہ نے اسی بادشاہ نے پھر اس نے دوبارہ پچاس سپائیوں کے دوسرے سردار کو اور اس کے پچاس سپائیوں سمیت اس کے پاس بھیجا سو اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اے مرد خدا بادشاہ یوں کہتا کہ جلد نیچے اترا سو ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ اسمان سے نازل ہو تجھے اور تیرے پچاس سمیت بھسم کر دے پس آگ پس خدا کی آگ اسمان سے نازل ہوئی اور اسے اور اس کے پچاس سمیت بھسم کر دیا ہالیلویہ سو ہم سیکھتے ہیں کہ اے لیا پھر اس بات کو پھر پریکٹیکل کر رہا ہے کہ واقعے میں دیکھوں تو میرے عزیز جب اس نے پیچھے پلڑ کے دیکھا تو برکت بلیسنگ اس کے اندر مجود تھی برکت اور بلیسنگ اس کے اندر مجود تھی تو میرے عزیز چاہیے کہ پلڑ کے دیکھنا پیچھے مڑ کے دیکھنا جیزس نے جو بات کہی گناہ والی زندگی بدی والی زندگی میں مڑ کے نہیں دیکھنا اس لئے جیزس نے کہا کہ لوت کی بیوی کو یاد رکھو اور میں مجھے جو خدا نے آج سکھایا پیچھے مڑ کر دیکھو ہم تھوڑی سی کمزوری میں ایون کہ ہمیں تھوڑا سا فیور ہو جائے تو ہم اسی میں اسی میں ہمت ہار جاتے اور کہتے ہیں اب میں نہیں بچنے کا تو میں سوچنا چاہیے کہ جب ہمیں ہارڈ اٹیک آیا تھا جب ہمیں فلان بڑی بیماری ہو گئے تھی جب ہم اتنے بڑے حادثے سے گزر گئے تھے تو تب خدا نے بچا لیا سنبھال لیا زندگی بخش دی تو اس تکلیف سے اس پریشانی سے ہمیں خدا کیوں نہیں نکالے گا ہم پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے ہماری زندگی میں میریکل بھرے پڑے ہیں ہماری فیملی میں میریکل بھرے پڑے ہیں اگر ہم توجہ دیں تو خدا نے کسی لمحہ بھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا حالیلویہ سم مزید سیکھتے ہیں کلام خدا میں سے اس کی پڑھیں گے ہم مطیق انجل مقدسہ اٹھارمہ باپ اس کی اٹھارمی آئیت میں یہ رقم ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ اسمان پر بندے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ اسمان پر کھولے گا حالیلویہ میرے عزیز خداون اپنے مقدسوں کو اپنے برگزیدوں کو اپنے راستباز لوگوں کو اپنے پیروکاروں کو کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں وہی بلیسنگ دیتا ہوں وہی برکت دیتا ہوں جو ایلیا کے پاس تھی جو موسیٰ کے پاس تھی جو اور نبیوں کے پاس تھی میں تمہیں وہی بلیسنگ دیے دیتا ہوں کہ جو کچھ تم بھی زمین پر باندھو گے وہ اسمان پر بند جائے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ اسمان پر کھل جائے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم مناجات ہی کرتے رہتے ہیں خداون ایسا کر دے خداون ویسا کر دے ہم اپنی لسٹیں بیان کرتے رہتے ہیں ہم اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتے ہم مرد خدا موسیٰ کی طرح فریاد ہی کرتے رہ جاتے ہیں ہم ایلیا کی طرح اپنی مصیبتوں سے اپنی پریشانیوں سے اپنے دکھوں سے اپنی بے روزگاری سے اپنی تنگ دستی سے ہم بھاگتے رہتے ہیں ہم کیا کرتے رہتے ہیں اپنی پریشانیوں سے بھاگتے رہتے ہیں ہم اپنی بیماری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہم اپنی بے روزگاری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہمیں ان کو جھڑکنے کی ضرورت ہے اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے میرے یسو نے کہا میں تم سے کیا کہتا ہوں مزاگ کرتا ہوں اٹھارویں باب کے اٹھارویں آیت میں متی کنجل مقدسہ اٹھارویں باب اٹھارویں آیت میں یوں رقم ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ کچھ سمان پر بند جائے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ سب کچھ سمان پر کھل جائے گا ہالیلویہ وہ خدا اس قدر اتھاروٹی بلیسنگ پاور دے رہا ہے جو اور تمام تر نبیوں پیغمبروں کے پاس اس کے ممسوہوں کے پاس تھی اور جب ایلیہ کو یاد آگیا تو اس نے دو بار سمان سے آگ نازل کر دی اور پچاس پچاس سپاہیوں کو ان کے سرداروں کو بسم کر دیا تو آج ہمیں کیوں نہیں یاد آتا آج ہمیں بھی یاد کر دیں کی ضرورت ہے ہم بھی ابلیسی تاثیروں کو اپنی پریشانیوں کو ہم بھی جلا کے بسم کر سکتے ہیں ہم بھی اپنی کمزوریوں کو بسم کر سکتے ہیں ہم بھی اپنی بے اتقادی کو بسم کر سکتے ہیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ موجودہ پریشانی میرا کچھ نہیں کر سکتی یہ موجودہ تکلیف مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اس سے بڑی پریشانی اس سے میرے خدا نے مجھے نکالا ہے حالیلویہ آئیں ایک اور ممسوط کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط چار باب تیرمی آیت فلپیوں کے نام پالوس رسول کا خط چار باب تیرمی آیت میں یہ رقم ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں حالیلویہ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے جس نے مجھے طاقت دی ہے جس نے مجھے قوت دی ہے جس نے مجھے دلیلی دی ہے جس نے مجھے اختیار دیا ہے اس کے بخش و اختیار کے وسیلہ سے اس کی بخشی طاقت کے وسیلہ سے میں کیا کر سکتا ہوں ایک دو تین چار پانچ نہیں میں سارے کام کر سکتا ہوں اس کے بخش و اختیار سے حالیلویہ میرے عزیز ہمیں بھی کسی چیز سے ڈرنے کی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں اپنے اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے میرے اور آپ کے یہ سنے اعلانیہ طور پر کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ سب اسمان پر بند جائے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ اسمان پر کھل جائے گا سو آج کے بعد اپنی زندگی میں کبھی تکلیف آ جائے کبھی پریشانی آ جائے کبھی بیماری آ جائے کوئی روگ آ جائے کوئی تنگ دستی آ جائے تو آپ ادھر ادھر کو چھوڑ دیں اپنی زندگی میں بیک دیکھ لیں کہ اس سے بڑی پریشانی تھی اس سے جیزس نے نکالا اس سے بڑی بیماری تھی اس سے جیزس نے نکالا اس وقت میں بالکل بے روزگار تھا تنگ دستی میں تھا اس وقت میرے خدا نے میرے اچھا انتظام کیا تو اب کیوں نہ کرے گا تو زندگی اپنی زندگی میں بیک دیکھیں آپ کی زندگی میں میرے خدا کی بڑی قدرت بھری پڑی ہے اور وہ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے اس نے آپ کو اختیار دیا ہے اور اپنی برکتوں کو جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ اسمان پر کھل جائے گا اپنی برکتوں کو زمین پر کھولیں حالیلویہ تو آج سے حمد نہیں ہارنی خوف زدہ نہیں ہونا موسیٰ کی طرح فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ایلیہ کی طرح در کے بھاگنے کی اور موت کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں دلیری کے ساتھ یسو کے بکش و اختیار کو استعمال کرنا ہے اور ابلیس کی ساری مکاریوں پر غالبانہ ہے گارڈ بلیس یو گارڈ ویڈ یو خداون آپ تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو برکت بکشے خداون کا فضل ہمیشہ آپ پہ جاری و ساری لگے آمین آئے ہم میں چاہوں گا کہ آپ سب کے لیے ایک دعا کروں آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اپنے سروں کو جھکائیں گے میں آپ تمام کے لیے دیکھنے والوں کے لیے دعا کروں گا اس پیغام کو سننے والوں کے لیے پریہ کروں گا خدا ربیز الزلال ساری کائنات کے بادشاہ جتنی میری بہنیں میرے بھائی بزرگ نوجوان اس پیغام کو سن رہے ہیں آج کے بعد ان کی زندگی سے ہر طرح کی بزدری جاتی رہے ناؤمیدی بے اتقادی جاتی رہے اور خدا ون میرے خدا وہ اپنی زندگی میں بیک دیکھیں لک اینڈ بائی بیک دیکھیں پلڑ کے دیکھیں پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ تو نے ان کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں سو خدا ون میرے خدا اس پیغام کے وصلے سے سینکڑ زندگیاں تجھ میں مضبوط ہوتی چلی جائیں اور میں آپ کا خادم دست دعا ہوتا ہوں آپ کے بندہ آپ کے ممصور پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے خدا ون آپ کے بندہ کے لیے برکے چاہتا ہوں گریس نیٹ ورک کے لیے برکے چاہتا ہوں پوری ٹیم کے لیے برکے چاہتا ہوں اپنے پیارے بھائی شارون کے لیے اور خدا ون میرے خدا پوری ٹیم کے لیے بڑی بلیسنگ چاہتا ہوں سو خدا ون تیری نظر کرم تیرے لوگوں پر چھائی رہے میری دعا کو سنیں قبول فرمائیں اپنے پاک اور پویتر نام یسو کی خاطر بخش دیجئے آمین خدا ون آپ سب کو برکتہ دیں